سمسکار میں ڈاکٹر نلین کمارسوری فیملی فیزیشن آپ کا اپنے چینل میں سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں چلیے آج آنکاری شیئر کرتے ہیں کہ یہ بی سی جی ویکسینیشن کیا ہوتا ہے کس عمر میں لگایا جاتا ہے اس کا کیا فینومنن ہوتا ہے کس پرکار سے یہ باڈی میں ایکٹ کرتی ہے کیا بڑوں میں بھی یہی ویکسین لگائی جا سکتی ہے یا چھوٹے بچوں میں ہی لگائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر اس ویکسین کے ساتھ جو ویکسینیشن ہو جانے کے بعد ہمیں کیا کیئر کرنی چاہیے جہاں پر یہ ویکسین لگائی جاتی ہے اور یہ کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جنہیں یہ ویکسین نہیں لگائی جاتی ہے تو چلیے شروع کرتا ہوں دیکھیں ایک سمیں تھا کہ ہندوستان میں ہمارے دیش میں بہت زیادہ ٹی بی کے مریج ہوا کرتے تھے اور بہت مرتیو دربی بہت زیادہ تھی لیکن دھیرے دھیرے سائنس نے ترقی کری تو اس کے بعد یہ بی سی جی کا جو ویکسینیشن ہے وہ سٹارٹ ہوئی کیونکہ دیکھیں جو چھوٹے بچوں میں ہی یہ ترنت لگا دی جاتی ہے جس سے کہ آنے والے سمیں میں ان کو ٹی بی سے جو بھینکر اس کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے ٹوبرکلوسیز کی وجہ سے جو ان کے لیے جان لیوا بن سکتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ ویکسین کا جو ہے ایک پورے دیش میں جو بھی نیو بانڈ بی بی پیدا ہوتا ہے اس کو لگائی جاتی ہے اور یہ لگانا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے یہ میں دوبارہ کہتا ہوں کیونکہ اس سے جو ٹی برکلوسیز کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں جیسے کی برین کی جو لیئرز ہوتی ہیں اس میں انفلمیشن نہ ہو جائے شریر کے سارے انگوں میں ٹی برکلوسیز کا پرکوپ نہ آ جائے اس سے گمبیر بیماری نہ بن جائے تو اس سب سے بچاؤ کے لیے چھوٹے بچوں میں ہی یہ ویکسین لگا دی جاتی ہے اب یہ ویکسین ہوتی کیا ہے تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو چرچا کرتا ہوں دیکھئے یہ لائیو ایٹونیٹڈ ٹربکلر بیسلائی ہوتے ہیں بوائنڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں مطلب لائیو مطلب جندہ ایٹونیٹڈ مطلب جن کی اس کو ویک بنا دیا جاتا ہے جسے کی شریر کو نقصان نہ ہو اور یہ بوائنڈ ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایکسٹرین ڈبلی اچو نے بولا کہ یہ جو ہے دینش ون تھری تھری ون کی جو یہ ویکسین ہے اس سے یہ چوبکل بسلائی جو ہے اس سے یہ ویکسین بنائی جاتی ہے اور اس کا سٹوریج یہ بھی یاد رکھئے کہ اس سٹوریج جو ہے اسے ہمیشہ فریج میں رکھا جاتا ہے اور فریج میں اس کی پوٹینسی جو ہے اس کی جو کام کرنے کی شکتی جو ہے وہ لگ بگ ایک سال تک بنی رہتی ہے اگر اسے فریج میں رکھ دیا جائے اگر مان لیجے کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر فریج نہیں ہیں بہت ریموٹی ایریاز ہیں وہاں آپ پر اسے آئیس باکس میں رکھ سکتے ہیں اور آئیس باکس میں بھی یہ لگ بگ تین مہینے تک اس کی پوٹینسی بنی رہتی ہے اور اگر مان لیجے آئیس باکس بھی نہیں ہے تو روم ٹمپریچر پر یہ لگ بگ دو ہفتے سے لے کر ایک مہینے تک اس کی جو پوٹینسی ہے اس کی جو چھمتا ہے وہ بنی رہتی اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ویکسین ہے کہاں لگانے چاہیے کون سی جگہ پر اس ویکسین کا لگانے کا ایریا ہے پورے میڈیکل ورڈ میں یہ کنفرم کر دیا گیا ہے یہ ایک طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے لیفٹ شولڈر کے ڈیلٹوائی ڈیجن پر ہی لگائی جاتی ہے وہ اس لیے کیوں کی اگر کسی وقتی کو یہ دیکھنا ہو بڑے ہو کے بھی اگر وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے کہ کیا اسے بی سی جی ویکسین لگی ہوئی تھی نہیں لگی ہوئی تھی تو ہر ڈاکٹر جو ہے ہر ہیلتھ ورکر جو ہے وہ اس کے لیفٹ شولڈر پہ ہی نجر ڈالتے ہیں کہ کیا وہاں پر سکار بی سی جی کا ہے یا نہیں ہے اس لیے اسے لیفٹ شولڈر پہ ہی یہ ویکسین لگائی جاتی ہے اور دوسری بات اس ویکسین کو لگانے سے پہلے جہاں پر یہ لگایا جاتا ہے اس ایریا پہ کبھی بھی سپریٹ کا یا کوئی بھی انٹی سیپٹک لوشن نہیں لگایا جاتا ہاں اس ایریا کو سوپ وارٹر سے اچھی طرح آپ دھولیں پہلے کچھ سمیے سے جس سے وہ ٹوٹل ایریا جو ہے وہ کلین ہو جائے ساف سترہ ہو تو وہاں پر یہ ویکسین لگائی جاتی ہے پھر اس ویکسین کو لگانے کی ایک الگ سرینج جاتی ہے اسے ہم جو ہے یہ بی سی جی ویکسین کی ایک طرح سے ایک سرینج ہوتی ہے چھوٹی سی اور اس پر پلیٹینم کی نیڈل ہوتی ہے یہ پلیٹینم کی نیڈل اس لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ اسے سٹرلائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اسے سپریٹ لیمپ پر جو اس کی لو ہوتی ہے اس میں اس کو ہیٹ دے کر اسے سٹرلائز کر لیا جاتا ہے کیونکہ روموٹ ایریاز میں یہ جلوری نہیں ہے کہ وہاں پر سٹرلائز نیڈل ملیں تو اس کو یہ گرم کر کے اس سے یہ جو سرینج ہوتی ہے اس میں یہ دوائی بھر کے یہ لگایا جاتا ہے اب دوائی کو یہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ فریز ڈائیٹ ویکسین لگائی جاتی ہے اور اسے کبھی بھی سیمپل وارٹر میں جو اسٹرلائز وارٹر میں نہیں ڈیزول کیا جاتا اس کے لیے ہمیشہ نارمل سلائن کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وارٹر جو ہے وہ سکن پر ایریٹینٹ ہوگا نارمل سلائن کبھی بھی ریٹینٹ نہیں ہوتا تو اس لیے اس ویکسین کو ہمیشہ نارمل سلائن میں ڈیزول کیا جاتا ہے اور اس ویکسین کو ڈیزول کرنے کے بعد لگ بگ تین گھنٹے کے اندر اسے یوز کر لینا چاہیے اگر تین گھنٹے کے بعد اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس کی جو پوٹینسی ہے جو اس کی چھمتا ہے طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تیسری بات کہ جب بھی آپ ایک وار میں وائل میں ہوتی ہیں اسی لیے سب بچوں کو پہلے اکٹھا کر کے ایک ساتھ نیو بارن بیبیز کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے لیکن اگر مان لیجیے اس میں ویکسین بچ گئی یا اس کا وائل ابھی ہے بچا ہوا ہے تو اس کو ہر حال میں اسے ڈیسٹروائے کیا جاتا ہے اور ڈیسٹروائے کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو جلا دیتے ہیں برن کر دینا چاہیے جس سے کی وہ ٹرپکرل کے جو اس کے اندر کٹانو ہیں وہ ختم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے بھی کسی اور شریر میں وہ چلے جائیں اور اس کے لیے پرانگھا تک بن جائیں اب یہ جو ویکسین ہے ہمیشہ چھوٹے بچوں کو لگتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر ہی اس ویکسین کا لگا دیا جائے اور یہ لگاتے سمیں ہمیشہ اسے انٹرڈرمل لگائے جاتے ہیں اسکین کی اپر لیئر کے نیچے ہی یہ ویکسین لگائی جاتی ہے اگر یہ جیدہ ڈیپ لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں جو ایکزلیری نیف نوٹس ہیں اس میں سویلنگ آ سکتی ہے شریر کی باقی جو شریر کی جو لیمپ نوٹس ہیں اس میں انفلمیشن ہو سکتی ہے اور کئی ساری کمپلیکیشن بن سکتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ اسے انٹرڈرمل ہی یہ ویکسین دی جاتی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اس پہ کبھی بھی کوئی انٹی سیپٹک یا کوئی سپریٹ وغیرہ سے اس ایریے کو کلین نہیں کیا جاتا کیول صاف کر کے سادہ اس میں یہ ویکسین لگا دیتے ہیں انٹرڈرمل اس کو لگا دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ویل بن جاتا ہے اور وہ ویل جو ہے دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دو یا تین ہفتے کے بعد وہاں پر ہلکا سا ریڈنس آ جاتی ہے اور وہ پھر ایک پیپیول سا بن جاتا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور لگ بگ آٹھ میلی میٹر کی لگ بگ اس کا سائز بن چکا ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے پانچمیں ہفتے میں جا کر وہاں پر وہ سویلنگ بڑھ جاتی ہے وہ بھشت ہو سکتی ہے یا وہ ویسے ہی سوک جاتا ہے آرام آ جاتا ہے یا اگر وہ بھشت ہونے کے بعد وہاں پر اثر بن سکتا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا جکھم بن جاتا ہے اس میں سے پس بھی نکل سکتی ہے لیکن ان سب باتوں کے لیے گھبرانا بلکل نہیں چاہیے وہ بلکل نورمل ہوتا ہے کیول اس ایریے کو سوکھا رکھنا ہے کارٹن سے اس کیول ساف کر لینا ہوتا ہے اس پہ کسی بھی پرکار کی کوئی انٹی بارٹک کریم یا انٹی بارٹک لوشن یا کوئی انٹی بارٹک دینے کی جرورت نہیں ہوتی وہ سوتے ہی دھیرے دھیرے وہ بنے گا سوکھے گا پھر بنے گا سوکھے گا اور پھر وہاں پر ایک کرسٹ بن جاتی ہے اور وہ پھر ایک سکار بن جاتا ہے جو سکن پر پرمارن ہمیشہ کے لیے وہ بنا رہ جاتا ہے تو اس پرکار سے اس کا سارا فینومینا ہوتا ہے اس بی سی جی ویکسین کے لیے اور وہ پھر اس بچے کے ہمیشہ یہ سکار جو ہے بنا رہتا ہے اور اسی کو دیکھ کر ڈاکٹر جج کر لیتے ہیں آگے کہ اس بچے کو بی سی جی ویکسین لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی اب بات کرتے ہیں کہ یہ عام طور پر جیسے میں نے کہا شروع کے ایک مہنے میں لگ جانے چاہیے مان لیجیے کسی وجہ سے یہ ویکسین نہیں لگ پائی کوئی بھی کاران ہو سکتا ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ ایک سال کے اندر اندر یہ ویکسین لگ جانے چاہیے مان لیجیے ایک سال بھی بیٹ گیا اور ویکسین نہیں لگی تو دیکھئے پانچ سال کے اندر یہ ویکسین بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن اس سمیں ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹروبکلین ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کرانا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ آلڈی بچے کے شریر میں ٹی بی کے کٹانو جا چکے ہوں اور اس کا پھر وہ ریاکشن آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اگر اس میں پوزیٹیو ہے تو ہائیلی پوزیٹیو ہے تو اس کو بیماری ہو چکی ہے اگر وہ ہلکا سا پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے شریر میں ابھی یہ کٹانو جا چکے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اگر بی سی جی ویکسین نہیں لگائی جاتی اگر لگا بھی دیے جائیں تو تب بھی نقصان نہیں ہوتا ایک تھوڑا سا ہیوی ریاکشن اس ایریے میں ہو جاتا ہے تو لیکن یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا اس کو ٹی بی ٹی بکلون ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے شریر میں ٹی بی کے کٹانو گئے یا نہیں گئے اب بات کرتے ہیں کہ مان لیجئے کوئی ایڈلڈ ویکتی ہے جسے ابھی تک بی سی جی ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے ہندوستان میں جس کے شریر میں ٹی بی کے کٹانو نہ گئے ہوں لیکن جن کی پرتی روزک شمتہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ وہیں پر ان کی ٹانو کو ہیل کر دیتے ہیں کیلسی فائٹ کر دیتے ہیں تو اگر ان کا کسی ویکتی کا اگر مان لیجئے ٹروبوکلین ٹیسٹ نیگیٹیو آیا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ بی سی جی کا ویکسین دیا جا سکتا ہے اس کے جو پریونشن کے لیے اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں ٹی بی کی اس کے بھوش میں اور آگے ٹی بی نہ ہو تو پھر دوبارہ بولتا ہوں چھوٹے بچوں میں ایک مہینے کے اندر لگ جانے چاہیے ایک مہینے میں نہیں لگی ایک سال کے اندر لگ جانے چاہیے ایک سال کے بعد پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ میں اگر ٹروبوکلین ہائیلی پوزیٹیو ہوتا ہے تب یہ بی سی جی ویکسین نہیں دی جاتی اگر وہ نیگٹیو آتا ہے تو اس کو بی سی جی ویکسین لگا دیتے سیم کیس بڑوں میں بھی اگر ٹی بی ٹروبکلین ٹیسٹ نیگٹیو ہے تو اس کو بی سی جی ویکسین لگائی جا سکتی ہے اور دوسروں بیٹیوں کو جن میں اگر وہ پوزیٹیو آتا ہے تو اس میں بی سی جی ویکسین دینے کی کوئی جرورت نہیں ہوتی تو تو عام طور پہ جن کو فرس ٹائم میں وہ سکار بن جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پرائمری ویکسینیشن آپ بی سی جی ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں کہ انہیں پرائمری ویکسینیشن ہوا اگر مان لیجیے دوبارہ کسی وجہ سے ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک آیا اس نے بی سی جی کا ویکسین لگا دیا پھر ایک دو دن بعد دوسرا کوئی ویکتی آیا اتنی نالج نہیں ہوتی لیڈیز کو مدر کو اس نے بھی بی سی جی کا انجیکشن لگا دیا تو ایسا ہو جانے کے بعد بھی کوئی دکت نہیں ہوتی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہوتی یہ بات میں بار بار بتاتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو بار ویکسین لگ جائے بی سی جی ویکسین لگ جائے تو اسے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہوتی تو ایسی کنڈیشن میں ہم اس کو ری ویکسینیشن آب بی سی جی ویکسینیشن کہتے ہیں پھر دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بی سی جی ویکسین لگائی گئی وہ ٹیک اپ نہیں ہوا وہ کسی وجہ اس کا ری ایکشن ہے پورا جو سکن ری ایکشن ہوتا ہے بی سی جی ویکسین کا وہ ہو اور اس کے بعد اگر وہ سکار بن جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن کو ہم سکنڈری ویکسینیشن بی سی جی ویکسینیشن کا نام دیتے ہیں اب بات کرتا ہوں کہ دیکھئے ایسے کون کون سے کمپلیکیشن ہیں جہاں پر یہ ویکسین بلکل نہیں دینی چاہیے کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو جائے جن بچوں کیا باڈی ویٹ دو کلو سے کم ہوتا ہے ان بچوں کو ویکسین نہیں دی جاتی دوسری بات اگر بچہ بہت ہائیلی جانڈیزٹ ہے تب بھی یہ ویکسین آوائٹ کری جاتی ہے تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے کہ جانڈیز ہٹ جائے اگر ہیوی جانڈیز ہے ہلکے فلکے میں جرورت نہیں ہوتی جو فیزیولوجیکل جانڈیز ہوتا ہے اس میں لگائی جا سکتی ہے لیکن ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں جانڈیز بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ ویکسین نہیں لگائی جاتے یا بچہ بہت زیادہ نیمک ہے خون کی بہت زیادہ کمی ہے وہاں بھی یہ ویکسین اس چھوٹے بچے کو نہیں لگائی جاتے یا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے بہت زیادہ سکھ ہے بہت بھی یہ ویکسین نہیں دی جاتے یا مدر جو ہے وہ HIV انفیکشن سے گرس تھی اس بچوں کو بھی یہ بی سی جی ویکسین نہیں لگائی جاتے یا بچے کی عمر بڑھ گئی تھوڑا بڑھا ہو گیا ابھی تک بی سی جی ویکسین نہیں لگی ان بچوں میں جو کارٹیکو سٹیروائٹس پہ چل رہے ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے ان بچوں میں بھی یہ ویکسین نہیں لگائی جاتی یا کوئی کینسر کا روگ ہو گیا ہے کوئی کیمو تھرپی چل رہی ہے کوئی ریٹیو تھرپی چل رہی ہے ان بچوں میں بھی یہ ویکسین نہیں دی جاتی یا کوئی بلڈ کا کینسر ہو گیا لیمفومہ ہو گیا لکیمیا ہو گیا یا ہوجکن ڈیزیز ہو گئی تو ایسے بچوں کو بھی یہ ویکسین نہیں دی جاتی یا بچے کو سیپٹک ہوا پڑا ہے ان بچوں میں بھی یہ ویکسین نہیں لگائی جاتی یا لیفٹ ایریا میں بہت زیادہ کوئی سکن انفیکشن ہوا ہوا ہے ایکزیما ہوا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کر کر جب وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد بی سی جی ویکسین لگائی جاتی بی سی جی ویکسین ہمیشہ لیفٹ شولڈر کے ڈیلٹوائی ڈیجن پہ لگائی جاتی ہے جس سے ڈائیگنوز کرنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ بچے کو بی سی جی ویکسین لگی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی یا چھوٹے بچوں میں مانٹیک سٹس یا جس ہم ٹروپوکلین ٹیسٹ کراتے ہیں وہ کرا کے وہ ڈائیگنوز کرنے میں ایکس رے کرا کر اور سارے ٹیسٹ کرا کر پھر ڈائیگنوز کر لیا جاتا ہے کہ بچے کی فیور آنے کا قارن یا خانسی ہونے کا قارن یا اور بھوک نہ لگنے کا قارن یا بخار جس کا لگاتر بنا رہتا ہے تو ان ٹیسٹ وں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کیونکہ ان پوائنٹ کی وجہ سے ہی جو بچے کے لیے اور آنے والے جو اور بچے پیدا ہوں گے ہمارے دیش میں ان کے لیے یہ مدد کار ہوگا اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماعت کرتا ہوں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو پہ چرچہ کروں گا تب تک لیے نمشکار بائی بائی